اور شریف کی اختتامی محفل جس میں افضل پیغام سلسلہ عالیہ محبوبیہ کی طرف سے آپ حضرات کے سامنے رہنا چاہتا ہوں قرآن کریم کی آیت کو تلاوت کر کے اس پر حاشیتاً اپنے عقیدت کے پھول چڑھانے کی کوشش کروں گا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ رساہ کے اندر اشارت فروا رہا ہے یا ایوہ الذین آمنون آمین اے ایمان والو ایمان لے آؤ یا ایوہ الذین آمنون یہ الفاظ کو سمجھنے کی ضرورت ہے جب آپ کو آیت کا ترجمہ سمجھ آ جائے گا تو پھر اس پر جو حاشیہ ہوگا وہ اندہ طریقے سے سمجھ آئے گا اللہ فرما رہا ہے یا ایوہ الذین آمنون اے ایمان والو کیا فرمایا ملکہ بولیئے کیا فرمایا اے ایمان والو اور آگے حکمن فرمایا آمین ایمان لے آؤ یہ قرآن کریم کی ایسی نایاب آیت ہے اور شاندار آیت ہے اور بے مثال آیت ہے کہ کسی دوسری آیت میں اللہ نے اس طرح سے شاندی فرمایا جیسے یہاں اشارت فرمایا اور یہاں اللہ فرما رہا ہے یا ایوہ الذین آمنون اے ایمان والو ایمان لے آؤ اب عجیب بات ہے بزن فرزر ظاہر ایسا لگتا ہے کہ جو ایمان لے آیا ہے اس کو ایمان لانے کا جو کہا جا رہا ہے یہ تو تحصیل حاصل ہے جو چیز پہلے سے کسی کو حاصل ہو وہ دوبارہ اس کو کہنا کہ آپ یہ پھر سے حاصل کر لیں تو اسے اصول کی زباں میں اور قائدوں کی زباں میں اور قلیات و جزیات کی زباں میں اس کو تحصیل حاصل کہا جاتا ہے کہ جو شئے پہلے سے حاصل ہو جائے اس کو پھر سے حاصل کیا جائے جب یہ پہلے سے ایمان والے ہیں تو پھر یہ ایمان کیسے لے کے آئے تو اللہ فرما رہا ہے کہ میں خالق ہو کے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ ایمان تو لائے ہو پر پھر فرما رہا ہوں کہ ایمان لے آؤ معلوم یہ ہوئے کہ اللہ یہ چاہتا ہے جیسا ایمان تم لائے ہو میں خلا ہو کے چاہتا ہوں کہ اس سے بھی آلی خان ایمان لے کے آؤ اور ایمان اس انداز کا لے کے آؤ کہ اللہ فرما رہا ہے کہ تمال ایمان تک چلے جاؤ کہ تمال ایمان تک چلے جاؤ عظمت ایمان تک چلے جاؤ تمہیں ایمان کی معلاج نصیب ہو جائے اور رب فرما رہا ہے کہ جانتا ہوں تم ایمان لے کے آئے ہو لیکن پھر بھی کہہ رہا ہوں کہ ایمان لے آؤ مقصد یہ ہے کہ بتانا چاہ رہا ہوں تمہیں خیال رکھنا چاہیے کہ تمہارا رشتہ کس مصطفیٰ کے ساتھ ہے تمہارا داریو کس ربی کے ساتھ ہے تمہیں یاد رہنا چاہیے تمہاری نشبت کس کی کس کے کیسوں کے ساتھ ہے کس کی ظلموں کے ساتھ ہے کس کے نارین کے ساتھ ہے لوگوں اپنے ایمان پر ناز کرو کہ باقی امتیں بھی ہیں ہم نے کسی کو آدم کی امت میں رکھا ہے کسی کے نوخ کی امت میں رکھا ہے کسی کو عیسیٰ کا امتی بنایا ہے ایمان ایسا یاؤ جیسا محمد مصطفیٰ کی شایعہ میں شان جن کا کلمہ پڑھا ہے جن کی غلامی میں ہو جن کی امت میں ہو حق یہ ہے کہ ایسا ایمان لاؤ جیسا ایمان لانے کا حق ہے جیسا ایمان لانے کا حق ہے اور ایمان ایسا کہ جس کا کوئی مقابلہ نہ ہو باقی امتیں جس ایمان کا مقابلہ نہ کر سکے ان کا ایمان بھی عالی شان ہے لیکن مصطفیٰ کیونکہ سارے نبیوں کے ایمان ہیں اگر تمہیں اس نبی کے امت میں رکھا ہے تو تمہارا ایمان بھی عالی شان ہونے چاہتے ہیں لہذا ایمان پر ایمان کا جو فرمایا ہے یہ کما حق ہو فرمایا ہے کہ ایمان ایسا لاؤ جیسا ایمان لانے کا حق ہے اسی لئے فرمایا ادخلو فی السلمِ کافحہ اے ایمان بانو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائے جب وہ پہلے سے آمنوں ہیں تو پھر فی السلمِ کافحہ کا معنی کیا ہے معنی یہ ہے کہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ پورے کے پورے تمہارے ایمان میں کوئی شک نہ رہے تمہارے ایمان میں کوئی شک کا شائبہ تک نہ رہے تمہارے ایمان کے اندر کسی قسم کا سکم نہ رہے تمہارا ایمان کامل ہو جائے اور آمنوں کے بعد آمنوں کی ایک اور شان بھی ہے وہ شان یہ ہے کہ یہ تجدید ایمان ہے یہ کیا ہے اولیے ایمان تو لے آئے ہو پھر سے ایمان کی تجدید کرلو ارے تم نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ تو لیا ہے لیکن بار بار مصطفیٰ کی ناتے پڑھا کرو تاکہ جب جب تمہاری زبان کا مصطفیٰ کا نام آئے گا تمہارا ایمان پھر سے تازہ ہو جائے اور